دیکھو جی ایک چیز نا جی جو یہ پودے کی ستھیتی ہے نا جی یہ بہت اچھی ہے بیما بڑیا بنا اس میں انکل جی نے بڑیا بولا کہ اس میں بیما بڑیا بن گیا ہے اب آپ کو ایک سلیکٹ لگی؟ نہیں چلو باہر سے کٹی نہیں کوئی نہیں سنو جی اب دو منٹ سن لو جی اب جو یہ ستھیتی اجیس پودے کی یہ کافی اچھی ہے صرف اس میں جو پرانی گلتیاں تھی اب آپ نے اس میں کیا صدار کرنا جیسے گھنے لگ رہے ہیں نا جی اب آپ کو ایک چیز یاد رکھنی ہوگی جی ایک الگ طرح کی پروننگل بھی چل پڑی ہے لوگوں کو لگ رہا ہے پیچھے آنا پیچھے آنا پیچھے آنا پیچھے آنا اب پتہ نہیں پیچھے کہاں جانا چاہتے ہیں بہت سارے لوگوں نے کیا کر دیا جی ایک چیز یاد رکھنا جو ٹہنا بڑ گیا نا اس کو آپ اب نہیں جو آپ کے پھنگر سائز کے آس پاس ہے اگر تو کینکر سے بگیچہ مارنا ہے سب تو جہاں مرضی سے کار دو جی مگر اگر بگیچہ بچانا ہے تو جو انگلے سائز کی ٹہنیاں ہوگی نا جی اس کو روکنا ہے اور جو یہ ٹہنیاں بڑ چکی ہے اس کو کارٹنا صرف اتی پہ اگر کہیں ہوگا تو اب کیا کرے گے ہم مالو اس ٹہنے یہی والا ٹہنا دیکھو جی مین ٹہنا تو ویسے یہ تھا اب دیکھو یہاں پر کمپٹیشن پڑا یہ موٹا ہو گیا یہ پتل ہو گیا اب ہم ان دونوں کو ہی مین مانے گے پھر سیم گلتی یہاں ہو گیا ٹھیک ہے جی اب کیا ہوگا اس ٹھتی میں ایک ٹھتی ہمارے پاس کیا ہے اس کو ہم یہاں سے نہ کٹ کے اگر ہو سکے گا تو ہم اس کو یہاں سے رموو کر دیں ایک چیز پھر بھی اگر آپ نے نہیں بھی کٹنا ہے اتنا بھی نہیں کٹنا ہے ایک سال ہم اس کو یہاں پر ویک پہ ڈالی کے بھی ٹاپ نہیں کریں گے اس کو پانچتے ایک چیز نا جی نہیں نہیں ایک چیز نا یاد رکھنا آپ لوگوں نے سیمپل فورمولا ہے جب ہم ایک ٹین ہی کو کرتے ہیں اس کا مطلب کیا وہ ٹاپ کرتے ہیں ویجیٹیٹیو گروت کو اس کا مطلب ہمارے کو وہاں پر گروت چاہیے اور ٹینا چیز نیلا وہی ملتا نہیں جی بھو ہی ہے آپ کو یہ بٹھانا کیا بھی ہم نے ٹاپ کیا تو ٹاپ کیا کیوں ہمارے کو ٹینا کہاں چاہیے کٹ صرف وہاں مارنا ہے ٹاپ جہاں پر آپ کو گروت چاہیے ہمارے کو یہاں گروت نہیں چاہیے اس لئے ہم اس کو بھی میں پہ روکے گے ٹھیک ہے جی پھر ہم اس ٹینے کو پکڑے گے جی آلریڈی یہ ویک ہے یہاں برڈ سٹرونگ ہے ہم اس کو رنگ پر سے کار دے گے یہ سارا پین سائز ہے اب دیکھو جب سے یہ صدہار آنے لگے یہ پروننگ میں اب بندے نے صدہار یہاں سے شروع کیا تھا یہاں تک کٹا کتنا بھی مباری یہ آپ کی وائے سے سب چالا جی سارے رول ہے جی ہو گیا جی پھر آجی دوسرا جب آپ ایکسپیرینس لے گے تو خود کینچی رنگ پہ جائے گی ابھی تو دھونڈنا پڑے گا کچھ ٹائم تک اب اس ٹائم کو آپ دیکھو یہ بھی کہیں نہ کہیں انٹرپٹ کر رہا ہے جی ایک تو ہم اس کو ابھی فیلال یہاں پہ ڈالے گے اگلی سال ہم یہاں پہ تھوڑا سا اس کو روکنے کی کوشش کرے گے کیونکہ پھر اور تیسری چوتھی اس پہ چلے گا یہ پھر سے آپ کے سنگر سائز جیتنا ہے گھڑا پڑا ہے جی سارا کنٹرول ہو جائے گا اب یہ والے ٹہنے کا کیا بھوشی ہے جی ملتی میں نا جی خطرے میں تو اس کو بنا دوں دیکھو جی اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹہنہ ہم یہاں کھالی میں یوز کر سکتے اس کو تو آپ اس کو یوز کر کے آپ ٹہنہ اس کا بنائیں گے ساری دو سال کے بھی میں آپ گھلتے تھے وہ ویڈیو میں کے پیچھے والا جی دو سال کا بھی ابھی وہ تھوڑے بڑے والے میں بتاتا ہو جی ابھی ہم بڑے والے پودے میں جائے گی دیکھو جی دیکھو جی ایک چیز ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے ایریا پورا لے لیا تو اس تیتی میں آپ کیا کرے گے جی مان لو آپ کو ٹہنہ صرف یہاں سے یہاں تک چیئے تھا تو آپ کیا کرے گے اتنا کٹے گے ایک اگلی سال کٹے گا تین چار پانچ چھ سات جہاں آپ ایک سال میں جا رہے ہیں تو وہاں جائے گا آپ اس سے کیا ہوگا جب آپ چھوٹا کٹے گے تو یہ ریورس بھاگے گا سیب اور یہ مجبوت ہوگا تو نیچرل سی بات کو دھیرے دھیرے کر کے آپ کو آگے جانا چاہیے اب دیکھو جی اگر تو میں ہوتا اس کا مالک میں تو ڈر کے کٹ رہا ہوں یا تھوڑا کا میں نا جی اس کو چھوٹا ہی کٹتا تو پتہ گیا جی چھوٹا کٹوں گا میں کیونکہ میرے کو اس سے آگے نہیں چھوٹا میرے کو اس میں مجبوتی چھوٹا وہ مجبوتی تاوائے گی جب آپ اس کو اور کبھی بھی گروت نہیں روکنا جی پودے کی بھاگڑے تو گروت اس ٹین میں کہاں آپ پانچ جگہ پسرچے سے زادہ بھاگیا پھر کٹے گے سر کچھ نہیں وہی والا جو آپ پرانی پروننگ کرتے وہ کٹا آگے پھر چھوٹا کٹا سٹب نہیں جانا پڑے گی سٹب ہی ہو گیا نی سٹب ہی ہو گیا نی سٹب ہی ہو گیا نی پیچھے بھی تو بھاگے گا نی ہم نے گروت ہی دیکھو نی اس پودے میں کم سے کم دس ہی پندرہ ٹین ایسے ہوگی جہاں ہمارے کو گروت لینی ہے وہ زیادہ رہنے تو ہم اس کو چھوٹے بردر آئے گا جی تب ہی تو ہم چھوٹا کٹ رہے ہیں چھوٹا کٹ رہے ہیں نی تو اب کیا ہوگا ہے اس میں تو سٹینٹھ آئے کی سال تر سال مضبوط ہوگا نی نیچرل سی بات ہے دیکھو جی جیسے اس میں کافی فسل آگی ٹینہ کافی آگے تک ہے جیسے ہم کر دے گی شوٹ کر دیا یہاں سے نا اوپر کی ٹینی ماردوں مل گی اس پر توق مارد اب ایک بات ہے جی دو پرابلم آتی ہے ایک تو آتا ایسا سپیس جہاں ہے اس میں تو آپ چھوٹا کٹے گے ایک جگہ ایسی مجبوری آتی ہے جب دونوں آپس میں ایسے پھر جائے وہاں پر آپ کو پھر کھڑا ہی کرنا پڑتا ہے ایسے کر کے وہ مجبوری ہے ویسے آپ کو تب ہی میں کیا بول رہا ہو جی جب آپ پلانٹیشن کرتے ہیں آپ کو روڈ ٹو روڈ ڈسٹینس اچھا رکھنا ہے تاکہ آپ کو یہ کھڑے کرنے کی نوبت نہ آئی ٹریننگ اس طریقے سے کرو کہ آپ کو ہر کہیں یہ بولنا پڑے گی میرے کو روکنا ہے روکنا تو روکنے کے لئے جگہ بھی تو چیئے بعد میں کیا ہو جاتا تو آپس میں اوور لیپ کر جاتا ہے تب ہی بولا جاتا ہے کہ اب اس میں تو ہو سکتا ہے صدہار پھر ایک بڑی بات آتی ہے مان لو ہم نے ایک سنگل ٹہنے پہ گئے برادر یہ کھینچو تو نیچے مان لو آپ نے ایسے ٹہنے لیے سمجھنا با اپنے بات اور دوسرا پودا بھی یہ سائیڈ اس کا ٹہن آ گیا ادھر تو اگر سنگل ٹہنے پہ آپ نے لیا ہے نا وہ دھوپ کیسے رکے گا وہ تو یہاں پر ہے ہے نا مطلب پھر بھی چلے گا اچھا ابھی کیا ہو رہا ہے اس کے اوپر ایسے کر کے جا رہے ہیں اور پندرہ پندرہ ٹہنے ہم نے ایک ٹہنے میں بڑھائے ہوئے سنگل رکھنے کے لئے تو آپ کو بہت ساری چیزیں جی جو سمجھنی پڑے گی بعد کی مجبوری آپ کی کہاں کیسے ہے وہ اس حساب سے منیج کرنی پڑے گی تو میرے حساب سے میرے کوئی لگتا کہ ایک بار بڑا پودا کر لیتے اس کے بعد پھر یہ میرے حساب سے پرے بڑا تھا